سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شخصیت جو میدان میں ہوتے ہیں تو وکٹ کی گلیاں اڑا دیتے ہیں اور جب سٹوڈیو میں ہوتے ہیں اور مائک ان کے پاس ہوتا ہے تو ناکدین کی کھلیاں ہی نہیں ہوایاں بھی اڑا دیتے ہیں سابق کرکٹر تنویر احمد صاحب سر کیسے آپ تو مجھے آتا سی ملا رہے ہیں جیسے آپ مجھے بہت جانتے ہیں سر ایسا ایسا میں مطلب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں آپ کی باتوں سے میں تھوڑی ہوں اس بات پر میں ایک دوبارہ پیر کرنا یہ تعلی ہونی چاہیے اس بات پر لوگ تو سر وہ کیا کہتے ہیں لوگ ظالم ہیں ہر ایک بات کا تانہ دیں گے باتوں باتوں میں میرا ذکر بھی لے آئیں گے ان کی باتوں کا ذرا سا بھی اثر مت لینا انسیکیورٹی کا یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے سر شدید ہے شدید بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اذر محمود سے نالا ہیں ناظرین اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اذر محمود جیسے دیکھتے ہیں وہ ان سے نالا ہیں یہ تھوڑے سا انٹرنل جوگ بھی ہو جاتے ہیں ہمارے کبھی بھی آر آخر ہم بھی being human نہ سہی human being تو ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہی ہم دونوں سمجھ سکتے کچھ کچھ ایسا ہے ناظرین آپ کو بتائے چلیں کہ آج کا question of the day آپ کے ساتھ share کریں گے T20 cricket میں وکیٹ کے پیچھے سب سے زیادہ stumps مزیگی بات یہ stumps ہوتے ہی وکیٹ کے پیچھے لیکن پھر بھی ہمارے ایک سائنسدار نے لگ دیا ہے تو ہم پڑھ دیتے ہیں وکیٹ کے پیچھے سب سے زیادہ stumps کرنے کا record کس وکیٹ کیپر کھلاڑی کا ہے وکیٹ کے پیچھے وکیٹ کیپر ہاں جی وکیٹ کیپر کھلاڑی کا ہے تو یہ بڑا ہم نے technical سوال بنایا ہے A. کامران اکمل جس پہ آپ نے بالکل بھی حسنا نہیں ہے B. احمیز دھونی C. کانٹن ڈی کاؤک D. محمد رزوان صحیح جواب دینے کے لیے ہمارے social media lines جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور آپ ہمارے social media handles کے اوپر صحیح جواب دے سکتے ہیں اور اگر آپ پریشان ہیں یہ دیکھ کر کہ ہم سیمیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکے لیکن انڈیا نے بھی کر لی ہے ساؤت ایفریقہ نے بھی کر لی ہے آسٹیلیا اور انگلینڈ لگ بگ امید ہے کہ کر ہی جائیں گے ایسا لگ رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے تھنڈ رکھنی ہے اور تھنڈ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے سپرائیٹ پیجئے سپرائیٹ پینے کا ایک فائدہ آپ کو اور ہوگا کہ آپ کریمین میں جا کر کے ورلڈ کپ 2024 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2024 کا فنالے بھی دیکھ سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب سپرائیٹ کے بارڈل پینی ہے تو ڈککن کے نیچے چھکے ہوئے کوڈ کو سکین کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیلز جس میں نام پتہ اور شناختی کارٹ نمبر ہے وہ بھیج دینا ہے قرآن دازی کے ذریعے آپ بھی ہو سکتے ہیں جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اور یہ وہی پچاس رہن ہے تنویر بھائی جو کہ پانڈیا بنا گیا بلکل اور ہم ابھی دو تین دن پہلے بھی بات کر رہے تھے جب لاسٹ میچ انڈیا کا افغانستان کی اگیز بھی ہوا تھا کہ یہی بات کی تھی کہ پانڈیا کو دیکھیں کس طریقے سے آکے کھیلتا ہے سنبالتا ہے نیچے آکے ٹھیک ہے اور حالان کہ اس کو پتا ہے کہ میں بالنگ بھی کرتا ہوں میں بیٹنگ بھی کرتا ہوں وہ فیلڈنگ سٹینڈر بھی اس کا پانڈیا کا بہت اچھا ہے سب سچی چیز اس کی مجھے یہ لگتی ہے وہ پینک نہیں ہوتا ہے اوپر سے وکٹس بھی گرتی ہیں حالان کہ آورس بھی کم ہوتے ہیں اس میں بھی پینک نہیں ہوتا اگر زیادہ بھی ہوں وہ پھر بھی بڑا سنسیبل بڑا سمجھداری سے کھیلتا ہے آپ یہ دیکھیں اس نے جو پچاس رنگ کی اننگ کھیلی اس نے جو چھکے مارے چوکے مارے اس نے ہٹرز کی طرح بیٹنگ نہیں کی اس نے پولارڈ کی طرح اس نے رسل کی طرح اس نے ٹیم ڈیویڈ کی طرح اس نے افتخار اور آسف کی طرح نہیں افتخار آسف تو بہت دور ہے وہ پاس بھی نہیں لگتے ان کے وہ تو بہت دور ہے آپ نے کیا سارا مزہ خراب کر دی ان کے ساتھ ملا کے نہیں نہیں سوڑی میں آیا وہ اندھر دنوالی بات سکتا ہے نہیں نہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو بہت سنسیبل کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس نے جہاں بھی چھکے چوکے مارے جس طرح بال تھی اس نے اسی طرح شوڑ کھیلے آخری آور تک وہ ایسے ہی کھیلتا رہا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں میں نے پہلے بھی بولا تھا اس کی بیٹنگ سے اندازہ جو چھکے مارنے والا پلئر ہے اس کی بیٹنگ سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس طرح پانڈیا کھیلتا ہے ہم اس طرح سے بھی کھیل سکتے ہیں تو میرے خیال میں پانڈیا سے بہت زیادہ انڈیا کو فرق پڑتا ہے کافی فرق پڑتا ہے اس لئے تو آپ دیکھیں ہم کیوں بار بار بولتے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کے پاس ایک جنون اب سٹونیس کھیلتا ہے اسریلیا سے آپ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے سٹونیس سے ایسا ہی ہے بیٹس میں رن نہیں کر رہا تو وہ رن کر رہا ہوتا ہے بولرز اگر مار کھا رہے ہیں اس کو بولنگ دیتے ہیں وہ وکٹس لے لیتا ہے ملر بھی کافی ہر تک اگر اس طرف ہی آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ملر بولنگ تو کہاں کرتا ہے بولنگ نہیں کرتے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہیٹنگ کے طور پر لیکن میں آل لاؤنڈرز کی بات آل لاؤنڈرز نے تو آل لاؤنڈرز میں تو سٹونیس کو دیکھ لیں یا ہارتک پانڈیا کو دیکھ لیں تو یہ بڑا ایک ان کا دیکھیں ایک اچھے آل لاؤنڈرز ہیں آپ کی بیٹنگ لائن اپ کی بڑی سٹونگ ہوئیتی ہے اور اس کے ساتھ بولنگ کی بھی ہوئی اسی لیے تو من آف دیو مہچ ہوا ہے اس کے بعد بولنگ کی بھی ہوتی ہے آل لاؤنڈرز ہیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ یار ہم ایک ایک ایکسٹرہ بیٹسمن کھلا لیں یا بیٹسمن نہیں کھلا تے ایک بولر کھلا دے تے نہیں آپ ایک بیٹسمن کھلا کے ایک بیٹسمن کو ڈراب کر کے ایک آل لاؤنڈرز بھی کھلا سکتے ہیں اس کے ساتھ سا آٹومیٹری ایک فاس بولر ڈراب ہو جائے گا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب ایک بیٹسمن ایک بولر ڈراب کر کے ایک ہی بندہ آرہا جو دونوں کام کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے بالنگ کی جہاں آپ نے بات کی تو سر کلدیب یادف تین وکٹ لے کے گئے ہیں اور بڑی زبردست بالنگ انہوں کی ہے کوئی بات بتاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیت کے جو فیلڈنگ کی ہے وہ بہت غلط کی ہے صبح کی وجہ سے تو نہیں کر دی انہوں نے دیکھے پورا میچ دن میں ہوا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حالانکہ وہاں پہ مشتاق احمد بھی بیٹھے ہیں وہ لیک سپنر پاکستان سے ان کا تعلق مطلب اور کوچنگ سٹاف کے لوگ بھی ہیں کپتان خود بھی ہے لیکن جب پورا میچ ہوتا نا دن میں اور ایسی کنڈیشن میں جہاں پہ فلیٹ پچز ہوتی ہیں بال بریک ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ہمیشہ ٹاؤس جیتنے کے بعد آپ سیکنڈ بولنگ کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ بولنگ کرنے جاتے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کیونکہ آپ پہلے بیٹنگ کر کے آپ میکسیمم جتنے زیادہ رنز بنا سکتے ہیں آپ بنائیں کیونکہ جب بیس آور ہوتے ہیں ایک تو ویسی دھوپ اتنی لگی ہوتی ہے پچھ ڈرائے ہوتی ہے وہ بیس آور ہونے کے بعد پچھ اور زیادہ ڈرائے اور تھوڑی تھوڑی ٹھوڑی ٹوٹنے لگ جاتی ہے بالرز کا ایڈوانٹیج ہو ٹھیک ہے اس میں پھر سپننس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب آپ ڈین نائٹ میچ کھیلتے ہیں جب ایک انگ دن میں ہوتی ہے ایک انگ رات میں ہوتی ہے تو اس میں جو ٹیم سیکنڈ بیٹ اگر ٹوز جیتی ہے تو وہ پہلے اس کو بیٹنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ نائٹ میچ میں فاس بولرز کو بڑی سپورٹ ملتی ہے کیونکہ انڈر لائٹس ہوتا ہے بال کلیر نظر نہیں آتا ٹھیک ہے بال بھی تھوڑی سی شائن ہوئی بھی ہوتی ہے ڈیو فیکٹر سے تو رن بن جاتے ہیں اس حساب سے نہیں بات کر رہا لیکن اگر ڈیو نہ ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں فاس بولرز کو بڑی سپورٹ ملتی ہے کیونکہ انڈر لائٹس ہوتی ہے نہیں نہیں ڈیو کچھ اور ہو چیز ہوتی ہے ڈیو میں پھر سپنرز کو فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک اگر ڈیو نہ ہو تو اس میں تو فاس بولرز کا بھی بڑی ہیلپ ملتی ہے شروع میں سرکل میں آؤٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انڈر لائٹس میچ ہو رہا پھر ریویرس سوئنگ ہو رہی ہو یا بال بریک ہو رہا وہ کئی نہ کئی آپ کو یہ چیزیں اتنی آسانی سے چیک نہیں ہوتی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یار آپ ٹاؤس جیت کیا آپ کو پہلے وہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ دن میں جب آپ بیٹنگ کریں گے ڈین نائیڈ میچ میں دن میں تو سورج نکلا ہوتا ہے وہ تو بلے پہ اتنا زبردست بال نظر آتا ہے کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے پیور وائیڈ بال نظر آ رہا ہوتا ہے سکرین کی وجہ سے بھی پیور نظر آتا ہے تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ یار پہلے بیٹنگ آپ کو کرنی چاہیے بعد میں اس میں آپ کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی لیکن بنگلہ دیش بیٹنگ لائن اپ بھی کتنا سٹرونگ ہوتا اگر وہ کرتے بھی تو آپ کے خیال سے نہیں مطلب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے اب جس طرح کلدی بھی آدم نے تین آؤٹ کی ہیں سپنرز جب فریش وکٹ ہوتی ہے سپنرز اتنی آسانی سے آؤٹ نہیں کر سکتا اس کا بول اتنا بریک نہیں ہوتا لیکن جب بات میں بریک بھی ہونا اور آپ نے ون ننٹی رن چیز کچھ کرنے جانے آپ نے تو وہ آپ کے لئے پرابلم ہو جاتی ہے اسی لئے ان کے پاس پرابلم ہوئی نہ ان کے پاس بیٹنگ تھی اتنی اچھی آج بھی کپتان چلیں ان کے شنٹو جو ہیں وہ آج بھی چلیں آج بھی کپتان نے جو ہے وہ رن کیا ہے تقریباً چالیس رن جو ہیں وہ آج بھی کر گئے انتیس رن جو ہے وہ تنزید کر کے چلے گئے ان کے بولر بھی جو ہیں یہ تو ہمیں پتا تھا نا ان کی ٹیم اتنی اچھی نہیں ہے ہم نے جس طرح بولا تھا کہ انڈیا کا افغانستان کو انگلہ دیش کچھ کو بھی انڈیا آسٹریلیا ہوتا تو مزا رہا تھا زیار سی بات ہے وہ تو ٹیم میں بہت بڑی ہے وہ مات جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا اور پھر اس سے جو ہے وہ ایک تف ٹائم ملتا اور پھر سیکنڈ جو سیمی فائنلسٹ ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا ہمیں ایک چیز اور بولنی ہے ویراد کولی کی بات کرنی ہے تھرڈی سامن رن کی ہیں آج اٹھائیس 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 انتیس بولنس پہ مزا نہیں ہارا بیٹنگ مزا نہیں ہارا بیٹنگ کرنا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ویراد کولی بھی لگتا اپنے لئے کھیل رہے مجھے لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو آپ نے خیر بابر سے کمپیریزن کر دیا ان لوگوں کا جو یوٹیوب پر بیٹنگ کے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بابر میں بھی کھیل رہے ہیں وہ نہیں بولیں گے ویراد سیل فیش کھیل رہے ہیں اچھا اس پورے ورلڈ کپ میں کیوں نہیں بولیں گے بابر کی وجہ سے نہیں اگر ہمارے یوٹیوبرز نے یہ کہہ دیا کہ ویراد سیل فیش کھیل رہا ہے تو وہ جو تھوڑے سے ویوز آنے وہ کٹ جائیں گے نا پھر ہاں وہ تو ہے اگر ہمارے یوٹیوبرز یہ بولیں گے کہ بابر آزم سیل فیش کھیلتا ہے تو پھر ویوز بڑھ جائیں گے تو چلے ایسا کر لیتے ہیں نا یہ کہتے ہیں جی ویراد کولی نے میچ فکس کرا ہے ہم میچ فکس کرا ہے جیت نے فکس کیا ہے ہم یہ تو نہیں بول سکتے نا تو یہ تو پتا کرنا پڑے گا ویراد نے گاڑی کاؤن سی لی ہے یہ تو ہے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ انشکا شرما کے پاس کوئی ڈیامن نیکلیس گفت ہوا ہے نہیں بات یہ نا کہ ویراد کولی تو پچاس کروڑ کی بھی چیز نہیں لے سکتا کیا نہیں لے سکتے پچاس کروڑ کی بھی گاڑی نہیں لے سکتے نہیں نہیں وہ اگر لے لیں گے تو پر ویوز بیوز بھی میچ فکس ہوا ہے بابر لے سکتا ہے یہ اسے سے میں چھا رہا ہے بھئی وہ نہیں بابر خیر نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ناظرین یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ میں حضر مزاق جو ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ میرے الفاظ بالکل بھی نہیں ہے کل کلا کو آپ یہ کلپ کاٹ دیں تنویر بھائی کی اور میری کہ ہم بابر پہ الزام لگا رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ہم ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا چیزیں لے رہے ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم مزاقی کر رہے ہیں ہم کو سیریس نہیں ہے ہاں ظاہر سی بات ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے بھی مزاقی کیا ہے ان کی چڑیل نے بھی کوئی خاص خاطر خواب بات نہیں کی بہرحال صبح کے میچ کی بات کرتے ہیں مزاق نہیں ہے وہ سیریس ہی ہے اچھا وہ سیریس ہے صبح کے میچ پر آجاتے ہیں صبح کا میچ بڑی زبردست ہوا ہے نو وکٹو سے ویسٹ ان ڈیز نے یو اے سی کو ہرا دیا ہے ناظرین ہوا تھا میچ ہوا تھا سر پتہ نہیں میں تو سو کے اٹھا تو پتہ چلا نو وکٹو سے جیت گیا مطلب ویسٹ ان ڈیز نے یہ بتا دیا ہے کہ جی دیکھیں ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہم بھی لے سکتے ہیں جیسے یو اے سی نے لیا مطلب ویسٹ ان ڈیز جو ہے نا وہ بڑا مطلب یعنی کوئی ایسی کرکٹ کھیلے گی جس پہ وہ ہل جائیں گے اور وہ کھیل رہے ہیں اپنی سر اپنی کنڈیشنز کا بہت اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے بولی تھی تھی کہ ان کا ویسٹ ان ڈیز کا جو کنگ ہے وہ کچھ نہیں کر رہا اور اس کو ڈروپ کر کے اس کو اوپن کرا دی شے ہوپ کو شے ہوپ شے ہوپ کو اوپن کرا دی اور اس نے ایٹی ٹو رنز کی نہیں کھیل دی شدید بمباری خطرنا دیکھیں اس پورے ٹورنمنٹ میں نا اس پورے ٹورنمنٹ میں ایک چیز نظر آئی کہ جس طرح ہم نے بولا تھا کہ ویسٹ ان ڈیز میں رنز ہوں گے اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ جو ویک ٹیمز ہوں گی جس طرح یہ یو ایس ہو گئی یا یہ ہو گئی بنگلہ دیش ہو گئی یا افغانستان کی ٹیم ہو گئی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اتنا زیادہ ٹف ٹائم دے سکیں گے کسی اچھی ٹیم کو اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور ویسٹ ان ڈیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ جو ٹیم ہے نا یہ ان کا اور ساؤت افریقہ کا میچ بڑا مشکل ہونے والا ہے ایسی بات ہے مشکل یعنی کس سینز میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا سوری سوری ویسٹ ان ڈیز اور انگلینڈ کا دونوں لڑیں گے سمی فائنل کے لیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم پہنچے گی آپ کے خیال میں میری تو دونوں ٹیمیں اسی لیے تو کیا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا کہ ویسٹ ان ڈیز مجھے ایسا لگتا کہ ویسٹ ان ڈیز نا چیز جائے دوسرا فیوریڈ میری ٹیم ہے لیکن پوائنٹ سٹیبل دیکھتے پوائنٹ سٹیبل لگائیں اندرہ ویسا تو کلیر ہی ہے اس وقت سب کو پتہ یہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا جو ہے وہ دونوں میچیں جیچ چکا ہے آسٹریلیا نے ایک میچ جیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گروپ بھی دکھائیے دیکھیں ویسٹ ان ڈیز نا ویسٹ ان ڈیز و انگلینڈ کا میچ ہوا ہو ویسٹ ان ڈیز اور جو ساؤت افریقہ کا میچ میں صحیح کہہ رہا ہے ویسٹ ان ڈیز ساؤت افریقہ کا میچ ہو ہو یہ ویسٹ ان ڈیز کے لئے اب وہ ہے یہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انگلینڈ کا میچ ہے وہ یو ایس سے ہے انگلینڈ تو اپنا رنڈڈ بھی اچھا کر سکتا ہے وہ تو بنا بھی لے گا وہ تو مار کے آئے تو یہ ویسٹ ان ڈیز کو ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ کو عرانا پڑے گا ویسٹ ان ڈیز کو تب ہی موقع جانس ملے گا ساؤت افریقہ تو ویسے بھی چوکرز کہلاتے ہیں اپنے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہار جائیں گے تھوڑا سا ان کی باڈی لینگویج میں فرق آ جاتا ہے جب وہ سامیز تک پہنچ جاتے یہ ہمیشہ سے رائے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں ساؤت افریقہ دو میچ جیتا ہے انگلینڈ ایک میچ جیتا ہے ویسٹ ان ڈیز ایک میچ جیتا ہے انگلینڈ مارتا ہے ویسٹ ان ڈیز مارتا ہے ساؤت افریقہ کو تینوں رن نیٹ پہ آجیں گے پھر انگلینڈ لے جا سکتا ہے پھر انگلینڈ کا چانس ہے پھر لے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس موقع بہت ہے ایک ہلکی ٹیم ہے اور آج جو ویسٹ ان ڈیز نے کھیل آئی انہوں نے بتا دیا کہ ہلکی ٹیم ہے بھائی نہیں ہے اتنی بھاری ٹیم وہ ایسے کی کنڈیشنز تھی جس کے اوپر وہ لے کے چلے گئے مطلب یہ تینوں اگر ایک ہی پوئنٹ ہوتے تو اس کا مطلب ایڈوانٹیج ہو ہے وہ انگلینڈ کو جائے گا کیونکہ ڈیو ایسے سے میں چاہے رن نیٹ اچھا کر سکتی ہے کر سکتے ہیں بلکل لیکن اگر بارش کی نظر ہو گیا تو بارش ویسٹ ان ڈیز میں کہاں ایسا کچھ نہیں ہے ایسے اللہ کرے ہو جائے بارش وارش کا مجھا نہیں لگتا کسی بھی وجہ سے اگر ڈراؤ ہوتا ہے دیکھیں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آنے ہی نہیں کھیلنا یہ ہی ہو سکتا اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے اور بارش وارش نہیں ہے کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے انگلینڈ سیمی فائنل میں چلے رہے گا یعنی جس ٹیم کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ فائنل کی ٹروفی اٹھا رہی ہے اگر وہ ساؤت ایفریقہ کے مقابلے میں کچھ کر دیتی ہے مطلب ایسا کہ کوئی میریکل ہو جائے تو ہی مقابلہ بند ہے ویسٹن ڈیز ویسٹن ڈیز کو تو جیتنا ضروری ہے سر جیتنا نہیں اچھے مارجن سے جیتنا ضروری ہے اب میری بات نہیں سمجھ رہے ویسٹن ڈیز نے ایک میں جیتا ہے تو ویسٹن ڈیز اگر ساؤت افریقہ سے ہارے کو تو ایک ہی جیتے گا تو ایس ویک ٹیم ہے مار دے گی اچھے مارجن سے مارے گی مثال کے طور پر ایک چیز کلیر کریں کہ دیکھیں انگلینڈ نے مار دیا اس کے بعد ویسٹ ڈیز نے مار دیا ساؤت افریقہ تو اگلینڈ اور ساؤت افریقہ برابر برابر ہو گئے تو پھر ویسٹ ڈیز بھی ہو گیا تو ویسٹ ڈیز بھی ہو گیا تو اگلینڈ ویسٹ ڈیز کی رن ریٹ چیک کیا جائے گا zweiبove رسیک ہی بات ہے لیکن ویسٹ ڈیز اور انگلینڈ کے트가 میچ میں ویسٹ ڈیز کو ایک چیز کلیر ہو جائے گی کہ انگلینڈ نے جو یو ایس کو ہرایا ہے اس کے ہرانے کے بعد ان کا رنڈیٹ کتنا چلا گیا ہے تو وہ اس پہ تھوڑا سا فائٹ کر سکتے کہ یار ہم اس طرح کر کے جیتے ہیں جیتنا تو پہلی بات ہے لیکن اس کے بعد ایسا کھیلیں کہ ہمارا رنڈیٹ بھی ساؤتھ افریقہ سے بھی بہتر ہو جائے یا انگلینڈ سے بہتر ہو جائے یہ ان دونوں کے بارے میں ویسٹ انڈیز بھی ہے ایک طریقے سے کیونکہ اگر وہ ساؤتھ افریقہ کو ہی ہراتا ہے تو وہاں سے اس کا رنڈیٹ کم ہو جائے گا اور ان کا رنڈیٹ بڑھ جائے گا تو انگلینڈ اور ان کے درمیان مقابلہ ہو سکتا ہے اس میں پتا کیا ہوتا ہے ویسٹ انڈیز نے تو جیتنا محچ لیکن ویسٹ انڈیز کے بعد ایک جس طرح میں بول رہا ہوں اس کے پاس یہ ایک چیز آ جائے گی کہ یہ میں نے جیتنا ہے اور انگلینڈ کا رنڈیٹ کتنا ہے اور ساؤتھ افریقہ کا کتنا ہے اگر میں ان دونوں میں سے دونوں میں سے کسی کو ایک کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا دونوں میں سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے کس طرح کی کرکٹ یعنی وہ کلکولیٹڈ کھیل سکتے ہیں ان کے پاس پوری کلکولیٹڈ ہوگی کلکولیٹڈ کھیل تو سکتے ہیں لیکن یہ وہ تو نہیں ہے نا لڈو کہ آپ کر لیں یہ بڑا ٹف ٹائم ہے ویسٹ انڈیز میں لڈو میں تو ویسے ہی چھ بڑی مشکل سے آتا ہے یہاں پر تو پھر ایزی لگ جاتا ہے فلٹ آس آگئی تو لگا دیں گے وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے لڈو کم کے لئے مشکل تو ہوتی ہے نی نیانوے پر ایک ساپ بھی بیٹھا ہوتی لیکن لیکن ویسٹ انڈیز کو یہ ایڈوانٹیج ہے جس طرح بھی آپ نے بات کی نا ہی چوکرز سامنے یہ مسئلہ ہے اب ساؤتھ افریقہ کے اوپر بھی پریشر ہے اس میچ میں بلکل ہے کہ ہمارے تو رنڈٹ سب برابر ہو جائیں گے برابر ہو گیا تو ساؤتھ افریقہ باہر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی تینوں ٹیموں پر اس پر پریشر ہے انگلینڈ پر کم ہے کیونکہ وہ یو ایسے سے کھیل رہا ہے یہ ایک ایڈوانٹیج آگیا تو یہ وجہ ہے جس کے لئے آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہلکی ٹیم اگر آئیں گی تو دوسرے لوگوں کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا جو کہ انڈیا نے لیا ہے اپنے دونوں میچز ہلکی ٹیم ہوں سے کھیلے یہ ایک ایڈوانٹیج آگیا ان کے باب آسٹریلیا جو ہے وہ کل کھل رہا ہے افغانستان کے ساتھ تو اس کے لئے آسٹریلیا کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ظاہرشی بات ہے وہ دیکھیں وہ الہدہ چیز ہے کہ افغانستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیل گئی یا ایک آت بیٹسمن جو کچھ نہ کچھ کر گیا افغانستان اگر آسٹریلیا سے جیتے گا بھی نا وہ ایک آت کوئی مطلب بیٹنگ ویٹنگ نہیں کسی نے کچھ کر دیا گرباز نے ہو جائے گا لیکن ان کے پاس نہ اتنی اچھی بیٹنگ ہے کہ یہ مشکل میں ڈالیں باولنگ بھی کوئی بس ٹھیک یا کوئی اتنا ٹیمز نہیں ہے راشد ہی تھوڑی بہت اچھی باولنگ کر رہا چلے یہ دیکھتے ہیں کتنے مقابلے انہوں نے آپ نے سامنے تک کیے ہیں افغانستان اور آسٹریلیا نے ہیڈ ٹو ایڈ لگائیے گا پلیز افغانستان اور آسٹریلیا ابھی تک ایک ہی میچ کھیلا ہے ان دونوں نے اور وہ آسٹریلیا ہی جیتا ہے 164 جو ہے وہ افغانستان نے کیا تھے 168 جو ہے آسٹریلیا نے کیا تھے کافی قریب قریب آگیا تھا افغانستان اگر دیکھا جائے تو چار رن سے ہارا ہے صرف کون کون آسٹریلیا سے جو ایک میچ کھیلا ہے اس کے اندر صرف چار رن سے ہارا ہے تو یہ ایک مقابلہ درہا تف لگ رہا ہے مجھے بہیسی ہے تیم آسٹریلیا بڑی سٹرونگ ہے لیکن اگر آپ ون یونٹ دیکھیں تو وہ آسٹریلیا کے پاس بھی ہے دیکھیں اس میچ کے علاوہ آپ آسٹریلیا کو دیکھ لو کسی کو ٹکنے بھی نہیں دے رہا کسی کو نہیں ٹکنے دے رہا کھیلی اچھی کرکٹ رہا ہے ون سائیڈ ٹھیک ہے نا تو وہ ظاہر وہ ایک ہو گیا میچ اس کے پاس مومنٹم اچھا پکڑا وہ انہوں نے تو ابھی آخری میچ تک دیکھ لیں جو انہوں نے ابھی حال کی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سارے یہ اچھے چل رہے ہیں اچھے صبح کے میچ کی اگر ہم بات کریں تو سار یہ یو اے سے جو ایکسپوز ہوا ہے یہ کیا آپ کو ہوسٹ ٹیم ہونے کا جو ہے وہ ایک تماشا لگا دیا ویسٹ انڈیز نے کہا بھائی جان ہم بھی ہوسٹ ہیں ہم نے فنالے کرنا ہے آپ زبردستی کوزے تھے کس کی بات کرنا ہے آئے آپ کو بتاتا ہوں یار یو ایس جو ہے نا وہ آ گئی ہے بس وہ میں پھر بولوں گا پاکستان کی مربانی تھی وہ ٹیم اس لیول کی نہیں تھی اگر یہی ٹورنمنٹ ویسٹ انٹ آٹ ہوتا تھا نا پورا اور یہ یو ایس یہاں کھیل گی ہوتی اتنا پھینٹہ لگنا تھا نا اس ٹیم کا پاکستان نے بھی پھینٹے لگانے تھے کیونکہ وہ صرف اس کنڈیشن کی وجہ سے دیکھیں نیو یورک سپیشلی نیو یورک کی کنڈیشن میں جو ٹیم کھیلی ہے اس سے کسی سے سو نہیں ہو رہے کسی سے اکسو بانچ نہیں ہو رہے کسی سے اکسو تیرہ نہیں ہو رہے کسی سے کتنے نہیں ہو رہے بلکل ہر ٹیم نے سٹرگل کیا انڈیا تک نے سٹرگل کیا ساؤت آفریقہ تک نے سٹرگل کیا بڑی مشکل سے جیت رہے تھے تو یہ اگر یو ایس یہاں ہوتی تو سوچ بھی سکتے تھے کہ اتنی مار لگنی تھی نا بولرز کی آپ کی سوچ ہے اور بیٹس مین بھی اتنی آسانی سے رنز نہیں کرتے کیونکہ وہاں بھی بیٹس مین رنز کر کے کیونکہ بول اتنا بریک نہیں ہو رہا تھا اس کنڈیشن میں دوسری ٹیم اوز کے بعد سپنرز ہوتے یہ سپنرز پہ بھی اتنا چھنی کر پاتے تو بس آگئے ہیں اور آگئے ان کے آنے سے پتا کیوں ہو رہا ہے سپر ریٹ میں وہ اپنی گروپ کی ٹیمز کو ہیلپ کیے جا رہے ہیں تیرے کو مار کے ہم ادھر آ جائیں گے تیرے کو مار کے ہم رن ریٹ اچھا کر لیں گے ان کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں وہ ادھر گول کر رہا ہے ناظرین ہم جا رہے ہیں اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ناظرین ایک وقفہ ضروری ہے کھیل کے دن جاری رہے گا سی او آفتر ویری شورٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ایک وردہ پھر آپ شامدید کہتے ہیں کھیل کا جنوب جاری اور ساری ہے اور پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا ایک وردہ پھر دورہ دیتا ہوں ٹی ٹوین ٹی کرکٹ میں وکٹ کے پیچھے سب سے زیادہ سٹمز کرنے کا ریکارڈ کس وکٹ کے پر کھلاڑی کے پاس ہے اے کامران اکمل بی ایم از دھونی سی کانٹن ڈی کاؤک یا پھر ڈی محمد رزوان صحیح جواب آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں تنویر بھائی کل جو میچز ہونے جا رہے ہیں کل بڑا ایمپورٹنٹ میچ ہے یو ایس اور انگلینڈ کا ایمپورٹنٹ اس لیے کیونکہ انگلینڈ کو رسائی حاصل ہو جائے گی ایزیلی انگلینڈ جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے اور آپ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا ایزیلی اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ویک ٹی میں جلدی آؤٹ کر کے یہ جلدی رنز بنا کے رنڈڈ بہت اچھا کر سکتا ہے لیکن جیتنے کے بعد بھی ابھی کلیر نہیں ہوگا کہ یہ سمی فائنل میں آیا ہے اچھا وہ ذرا آپ کلیر کریں کہ کیا سچویشن رہے گی دیکھیں جیتنے کے بعد تو پھر یہ ہی ہو جائے گا انگلینڈ کے چار پوائنٹ ہو گئے چار ہو گئے دو میچ جیتنے کے بعد لیکن ویسٹ انڈیز کا بھی میچ آیا ہے اور ساؤت افریقہ کے بھی چار پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی انگلینڈ کے بھی چار ہو گئے ساؤت افریقہ کے بھی چار ہو گئے ویسٹ انڈیز اگر جیتا اس کے بھی چار ہو جائیں گے جی اگر ساؤت سے جیتا تو اس کے بھی چار ہو جائیں گے تینوں کے چار چار ہو جائیں گے تو یہ پھر رن ریٹ دیکھا جائے گا تینوں کا کن دو ٹیموں کا اچھا اوپر آ جائیں گے تو ویسٹ انڈیز نے آج اپنا رن ریٹ کافی اچھا کر لیا ہوگا نویٹوں سے ہر آ کے یردرہ ہمیں رن ریٹ ٹیم اگر آپ کے پاس ریٹ ہی تو پیش شیئر کی جائے گا تو یہ ایک اچھا ایڈوانٹیج ویسٹ انڈیز کے پاس ہے میں اس ویسے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کے پاس آخری میچ ہے اس کے پاس دونوں ٹیموں کے رن ریٹ تقریباً آ چکے ہوں گے اس کا انگلینڈ کا بھی اور اس کے بعد ساؤت افریقہ سے وہ کھیلے گی اگر ساؤت افریقہ کو برے طریقے سے مارتی ہے تو پھر ویسٹ انڈیز تو ایسی اوپر آ جائے گی ہم درہ دیکھ لیں کہ اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں ساؤت افریقہ کے پوائنٹ بھی آ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کا رن ریٹ اس وقت 1.814 ہے جبکہ ساؤت افریقہ 0.625 اور اگر ساؤت افریقہ ویسٹ انڈیز سے ہارتا ہے تو اس کا رن ریٹ مائنس میں جائے گا ویسٹ انڈیز جو ہے وہ سٹل پلس میں ہی رہے گا دیکھیں سٹل پلس میں رہے گا اور آپ دیکھیں نا انگلینڈ کا جو رن ریٹ مارے گا پوری کوشش ہوگی مارنے کی وہ اس کو اوپر لے کے جائے گا ٹھیک ہے نا کہ میں اس کو ہرا ہوں اچھا اس کا رن ریٹ بھی 1 تک آگیا اچھا رن ریٹ کر کے اس کے پاس ساؤت افریقہ کے اوپر پریشر ہے یہ اب ٹیم وہی چوکر بن جائے گی اس کو پریشر ہی آ جائے گا ساؤت افریقہ کے اوپر بھائی ہم نے تیسرا مائچ جیتنا ہے ہارالت میں بلکل ایسا ہے ہم نے پوائنٹ لینے ورنہ ویسٹ انڈیز کو تو ویسی ون پوائنٹ کچھ ہوا ہوا ہے اور اگر ویسٹ انڈیز نے مار دیا وہی آپ والی بات جو ہم کر رہے تھے کہ ساؤت افریقہ کے رن ریٹ ویسٹ انڈیز سے اور کم ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مطلب بہت کم چانسز ہیں کہ ساؤت افریقہ بہت برے طریقے سے مطلب وہ کھیلے تو ساؤت افریقہ جیتے گی اگر ویسٹ انڈیز بہت برا کھیلا لیکن ویسٹ انڈیز ایسی ٹیم نہیں ہے کہ ساؤت افریقہ کو پلیٹ میں رکھے ان کے لئے بھی ڈو انڈ آئے ان کی اپنی کنٹری میں مچ ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں مجھے یہ لگ رہی ہے ٹیم سمی فائنل میں جائے گی یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز سمی فائنل میں چلے جائے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ انہوں نے ساؤت افریقہ کو اچھے مارجن سے نہیں آرانا صرف ہرانا ہے بلکل کیونکہ ان کا رن ریٹ ویسٹ انڈیز سے بھی کم ہے بلکل انگلینڈ کا رن ریٹ ساؤت افریقہ سے بھی کم ہے لیکن انگلینڈ کا میچ ویک ہے وہ ان کو جلدی آؤٹ کر کے جلدی ختم کر کے جو بھی کر کے جیسے انہوں نے یو ایس کو نووکٹو سے ہرا کے اپنا رن ریٹ بنایا ہے ورنہ اس سے پہلے تو وہ بھی کم تھے انگلینڈ سے ہارنے کے بعد تو یہ ایک موقع انگلینڈ کے پاس ہے لیکن ساؤت افریقہ کے پاس نہیں ہے ساؤت افریقہ کے پاس بہت ہی ٹف ٹائم ہوتا ساؤت افریقہ پینک ہونے والی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چوکرز ہیں چوکرز ہیں چوکرز ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لائن سے تین میچ جیتنا جائے ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کی ٹیم میں ایک کیا وجہ کیا ہے یہ مینٹلی کوئی سائکی ہوتی ہے کہ جیت 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 ہم نہیں کر پاتے continue نہیں کر پاتے نہیں ہم نے دیکھا بھی یہ اور سب نے دیکھا ہے کہ غلطیاں بہت کرتے ہیں مطلب جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ پریشر وارا مہچ ہے اس میں غلطیاں بہت کرتے ہیں میس فیلڈ میس فیلڈ بھی ہوتی ہیں بولرز بلا وجہ مار کھا رہے ہوتے ہیں ایکسٹرز بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بیٹس مین بھی کہیں پینک ہوئے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ چوکرز کا جب نام آپ پر لگ جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مطلب جنہی اس میچ میں جو ناک آؤٹ میچ ہوتا ہے اس میں آپ غلطیاں کرتے ہیں جس کی ویسے آپ باہر ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تنویر بھائی تو نائنٹی سکھ سے جب سے ان کا کم بیک ہوا ہے تب سے یہ چوکرز ہی ہیں اس سے آگے یہ اکا دکا مرتبہ جو ہے وہ نکلے ہوں گے رنڈڈ کے تحت ورنہ ہمیشہ جو ہے وہ آ کر کے ان پر یہی ایک دھبا لگ جاتا ہے کہ اور آپ یہ دیکھو کہ یہ کرکٹ کھیلتے بہت اچھا ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں یہ پہلے میچ سے بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں راؤنڈ کے میچیز ہوں جو بھی گروپ کے میچیز ہوں جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں بڑا ہیوی رہتے ہیں یہ ہیوی تو رہتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر لوگ کہتے ہیں ہم جیسے آپ جیسے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایکس کرکٹر دنیا کے جتنے بھی آگے پیچھے وہ اسی کو دیکھ کے تو کہتے ہیں یار یہ ٹیم جو ہے نا یہ آگے جاگے مشکل ڈالے گی یہ ٹیم جو ہے نا یہ جیت سکتی ہے لیکن وہ ہی جب ناکاؤنٹ کا سلسلہ آتا ہے یہ ٹیم بھائر ہو جاتی تو پھر سب حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ ہی مشکل تھی اس ٹیم کے لئے اور اس ٹیم کو دیکھیں یہ بہت اچھی ٹیم ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جو ٹیم بنی ہوئے میری بات لکھ لیں یہ جو ساؤت افریقہ کی ٹیم بنی ہوئی ہے نا یہ ٹیم ایسی ہے یہ ورلڈ کپ جیس سکتی ہے یہ ٹیم مطلب مجھے ایسے لگتا ہے یہ پوری ٹیم ہے یعنی اگر یہ ناکاؤڈ مرحلے میں جاتے ہیں تو پھر ان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ جانے ہیں ان کا ایک وہ پلیئر نا ورلڈ ان ڈوسن جو نیچے کے نمبر پہ چوتھے پانچوے پہ آکے بیٹنگ کرتا وہ وہ نہیں ہے ٹیم کے ساتھ وہ تو بہت عالی پلیئر تھا کیا بانچ کر آئے وہ ان کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا ففٹین میں تو میرے خیال میں نام تھا ان تھا میں بھی کنفرم کر لیتا ہوں سر وہ تو بہت بڑا پلیئر تھا وہ تو بہت بڑا پلیئر تھا وہ کھیل ہی نہیں رہا ہے وہ تو بہت بہت بڑا پلیئر تھا اگر وہ ہوتا تو اس سے ان کی بیٹنگ اور تکڑی ہوتی یہ جو بیٹنگ ٹیم ہے نا یہ فائنل جیتنے والی ٹیم ہے اب ہم افغانستان اور آسٹریلیا کے میچ کے اوپر تو خیر ہمیں معلوم ہی ہے کہ کس سائیڈ پہ جا رہا ہے پھر بھی آپ اگر کوئی کی نوٹس دینا چاہیں کس کی بات کر رہا ہے؟ افغانستان اور آسٹریلیا یہ بھی کل کھیل رہا ہے کیا دینا چاہوں گا؟ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کوئی تکہ لگ جائے تو جیت سکتے ہیں مرنا نہیں مشکل لگتا ہے مطلب ایک ہی صورت میں جیت سکتی ہے کہ اسٹریلیا کلیپس کر جائے بہت برے طریقے سکتے ہیں نہیں دوسری صورت بھی ہو سکتے ہیں کھیلنا ہی نہ آئے اس صورت میں تو ہندر پرسنٹ وہ ہی جیتیں گے ہم کھیلیں لیکن کلیپس اس طرح ہو گئے کہ ایک سو تیس چالیس بھی آؤٹ ہو گئے ایک سو بیس پچیس بھی آؤٹ ہو گئے یعنی اگر پہلے بالنگ کرتے ہیں تو بالرز کے پاس ایڈوانٹیز ہوتا ہے کہ آپ آسٹریلیا کو کنٹرول کرسکے اگر پہلے آسٹریلیا بیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اگر پہلے آفغانستان کرتا ہے تو پھر چانسز کم ہو جاتے لیکن اسٹریلیا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کی کرکٹ ہی ہے وہ ساری زندگی آٹیکنگ کرکٹ تو جب آپ ہمیشہ ٹاؤز جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گوسی ٹیم پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اسی لئے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ان کی کرکٹ ہی ہے وہ جائیں گی پہلے بیٹنگ کرنے وہ جائیں گے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے اور ہم جائیں گے جی وقفہ لینے کے لیے کیونکہ وقفہ ضروری ہے میں اور تنبیر بھائی آپ کے انتظار کر رہے ہیں جلدی آئیے گا موسیقی 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 آپ کو کیا لگتا ہے کہ شائع سے ہی اوپن کرانا چاہیے دیکھیں آپ تو شائع سے ہی اوپن کرانا چاہیے شائع سے ہی اوپن کرانا چاہیے کیونکہ اس کی تو کنگ کی تو فارم ہی نہیں ہے لیکن ایک چیز بتا دوں بھائی ساؤتھ افریقہ کو یہ مسٹیک نہیں کرنی چاہیے دوبارہ کونسی یہ شمسی کو بٹھا کے نہیں ہم تو کھلائیں گے کیونکہ وہ فاس بولرز پر بہت اچھا کھیلتے ہیں تو فاس بولوگی مار سیدھا سیدھا لگتی ہے شمسی کو کھلانے کا فائدہ یہ ہے کہ نکلس پورن اور شرفن ریدفرڈ دونوں لیفٹ اینڈیڈ ہیں وہ اس کا بول باہر نکلتا ہے اندر بھی آتا ہے ٹھیک ہے چینمن بول کرتا وہ چیک نہیں ہوتی ہے نو ڈاؤٹ سب نے بہت کرکٹ کھیلی آمنے سامنے آئے میں ہے سب کو آئیڈیا ہے کون کیسی بولنگ کون کیسی بیٹنگ کرتا ہے لیکن ایسی کنڈیشنز میں شمسی کو کھلانا بہت ضروری ہے اور ویسی بھی سپنرز تو چل ہی رہے ہیں آہ تو چل ہی رہے ہیں تب ہی تو میں نے بولا آخری میچ میں آپ نے کیا خلطی کی ہے آپ کیا بولتے وہ مہاراج کو آپ نے صرف کھلا دیا آپ نے شمسی کو کھلایا ہے نہیں تو یہ مسٹیک نہ کریں اسی لیے وہ میچ اینڈ تک پہنچا بلکل باقی ٹیم بلکل صحیح کھیل رہی ہے وہنہ پوری ٹیم بیسی کھلانی چاہیے اور ویسی انڈیز کو بھی وہ اپنی لکھ سے کھانا چاہیے ویس انڈیز میں بھی کوئی چینجنگ کی مجھا نہیں لگتا کیونکہ ان کے پاس چیز آف سپنر ہے موٹائی جو ہیں وہ بھی left آن سپنر اس کے پاس اگر چینک بیسٹ لیفت آن سپنر ہے اس ٹیم فیسی انڈیز کے پاس اکیل حسین وہ بڑا زبدست سپنر ہے تو ان کے پاس دیکھیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہو گئی انڈیا کی ٹیم ہو گئی یہ جاہی تین تین سپننرز کے ساتھ رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور شاہد یہ ہی وجہے کہ انہیں کنڈیشنز کا ایڈی ہے وہ کنڈیشنز بھی ایسی ہے اس کے بعد آپ اگر انگلینڈ کو دیکھتے ہیں وہ بھی تقریباً تین تین سپننرز کے ساتھ ہی جا رہے ہیں کیونکہ مہین علی بھی ہے عادل رشیدہ پھر وہ لیم شننگ ان کو بھی یوز کر لیتے ہیں تو ان کے پاس اپشنز ہیں ساؤدھ ایفریقہ بھی تو مارکرم کو یوز کر رہے ہیں ہاں تو مارکرم میں نے آپ سے کل بھی بولا تھا دو جنون سپننر تو کم از کم کھلاو اس کے بعد اگر ہم مارکرم سے گیند کرانی ہے تو کرائیں آپ ایک سپننر کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ سپننرز میں بھی ورائیٹی ہوگی ایک انڈ سے اگر لیک سپننر کر رہا ہے نکلیس پورن اور وہ شنفن رتھپن دونوں کھبے کھیلتے رہے ہیں دونوں کھبے اس کو کھیلیں گے تو ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی مار لگنے کے زیادہ چانس ہی تھا تو وہ اس کو آپ لازمی کھلیں شمسی جو ہے وہ زبیر کھلائیں اور کھلے گا مجھے لگتا ہے کھلے گا کسے؟ ویسٹ انڈیز کے لیے جو ہے وہ حوپ سے ہی شائع حوپ سے ہی جو ہے وہ اوپن کرائیں مجھے نہیں لگتا اب چینج کریں گے کیونکہ اس نے اتنی آلا کسیم کی انگ کھیل دی ہے تو دیرن سامی وہ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی ٹیم کو چینج کرنے ہی کرتا ہے اس کی تھیوری مجھے ایک سمجھ آگئی ہے کہ وہ زیادہ چینجنگ کرنے والا مجھے کوچ لگتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جو ٹیم چل رہی ہے اچھا کھیل رہی ہے اب اسی کو ہی جو ہے وہ لے کے چلو چلیں ایک ٹرک کوششن چار سمی فائنلسٹ بتائیں ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز کو لے رہے آپ انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ یعنی آپ ساؤت افریقہ کو آؤٹ کر چکے ہیں ساؤت افریقہ کو میں اس وقت آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ چوکرز کا ان کا مسئلہ ہے یہ کل ویسٹ انڈیز سے ہار ہی نہ جائے گی اچھا یہ اتنا پریشر ہو سکتا ہے ان کا میچ تو خیر کل نہیں ہے پرسو دو بڑے میچز ہیں اس پہ ہم کل خیر بات کریں گے لیکن ان کا میچ پرسو ہونے والا ہے کل کے میچ کے اوپر جو ہے ویسٹ انڈیز کے لیے ایک بلکل کلر امیج آ جائے گی اور وہ سیچویشن پتہ چل جائے گی کہ ویسٹ انڈیز کیا کرنے والا ہے ایڈوانٹیج لے گا ہوم گراؤنڈ کا جہرشی بات ہے لے گا اور لینا بھی چاہیے اس کی وجہ میں ویسٹ انڈیز کو اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جیتنے کے ان کے زیادہ چانسز بھی ہیں کیونکہ ساؤت افریقہ کے جو فاس بولرز ہیں وہ ویورڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تیز گین کرتے ہیں ویورڈ بھی ہوتے ہیں اس پہ ان کے پاس ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے یہ بہت اچھا کھیل رہی ہے ویسٹ انڈیز کے بیٹسمن جو ہے سیدھا کھیل رہے ہیں سیدھا کھیل رہے ہیں اچھا ٹیک پیچھے بھی بال کرتے ہیں شورٹس بہت اچھے کھیل رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اوورال ایک کمپلیٹ ٹیم آپ کو نظر آئی ہے صرف دو پلیروں کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت اچھی ہوئی بھی ہے ایک نکلس پورن کی وجہ سے ایک شرفن ریدرفرڈ کی وجہ سے اب شائے ہوپ کو بھی آئٹ کر لیں شائے ہوپ نے تو چلو اس میچ میں ایننگ آئرہ مارکیبل ایننگ ہے ہم یہ بھی آندرے رسل کو بھی نہ بھولیں ابھی کیونکہ وہ ابھی وہ ایننگ ہی نہیں کھیل پایا کیا پتا وہ ساؤت افریقہ اخلاف وہ ایننگ کھیل جائے وہ ہو سکتا ہے وہاں پر کھیل لیں اچھا جی ابھی تک کی ہماری پرڈکشن کا سکور میں آپ کو بتا دوں ناظرین جو میچ یہاں پر ہو رہا ہے میرا اور تنبیر بھائی کے درمیان اور انڈ میں فیصلہ ہوگا کہ جیتنے والا جو ہے وہ وہ اسے کیا ملے گا ان کا سکور ہے جی 27 میرا ہے 11 الحمدللہ دیکھ لیں جی ایک نون کرکٹر جو ہے وہ 11 پہ آیا ہوئے نہیں یہ نون کرکٹر جو ہے نا یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتے تھے کہ تقریباً 27 اچھا وہ تو ظاہر چی بات ہے کوئی ویک ٹیم تھی نہیں نہیں میں اپنی پسند سے ٹیم چیز کر رہا ہوں سار ابھی بھی میں اپنی پسند سے ٹیم چیز کرنے والا ہوں کل کے لیے میری فل سپورٹ USA کو ہے دیکھا ویزا یہ جو ہے نا یہ جتنا سپورٹ ان کو کر رہے نا یہ ڈیریکٹ دس سال کا ویزا لے مجھے لگ رہا ہے گرین کارڈ چلے گا اگر جیتے تو ڈیریکٹ گرین کارڈ کے لیے اپلائے کر رہا ہوں جتنا ہی ان کو سپورٹ کر رہے نا وہ خود ہی آگے بولنے والڈ کپ ختم ہویا ہے تو اسی دس سال کا ویزا لے آپ انگلینڈ آن انگلینڈ آچھا جی آسٹریلیا آفغانستان آپ کی تو آفغانستان ہے سو فیصد بڑی مشکل ہے بہت مشکل لگ رہا ہے صحیح ہے آج ہی بلکل ہے صحیح ہے سر آپ کے آسٹریلیا تو پھر آسٹریلیا رہ گئی نا سر نہ کریں نا کبھی تو بطلب حوصلہ کریں بڑی ٹیم کی طرف آئیں نہیں آپ لے لیں آسٹریلیا نہیں مجھے نہیں میں تو آپ کو پہلے دن سے بول لوں آپ لے لے آسٹریلیا یا بڑی ٹیم آپ لے لے کوئی سنگی لے لے میں ان کی حسلہ آفظائی کروں گا چاہے انہیں حسلے کی ضرورت ہے جو ہالڈی جیت رہے ہیں ان کی حسلہ آفظائی کیوں کروں تو انہیں حسلے کی ضرورت ہے بیسیکلی وہ بیچارے پہلی بڑھتا ورن نے کہا کہ یو ایس والے ورلڈ کپ میں آئے ہیں ان کی حسلہ آفظائی کریں یار دیکھیں ہماری پاکستانی ٹھیکی حسلہ آفظائی ان کی کی کہ خود گھر چلے گا انہیں کہا نا یہ نہیں آپ میزبان ہیں میزبان کی اپنے سر اگر ویزے کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی بھی حسلہ آفظائی نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے ویزے کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم تو پھر لائن میں لگے ہو ہوتے پول کے نیچے نارے لگا رہے ہوتے لیکن یہ ہے بھائی ویزہ بھی جائے وہ ضروری ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اب تو ملٹی پل ہے وہ ضروری ہوتا ہے لینے کے لئے کرنا پڑتا ہے خیر بہرحال آپ کی چار سیمی فائنل ٹیمیں بھی آگئی ہیں اور فائنل ٹیمز کے بارے میں میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ کونسی ٹیم فائنل میں لے گا بلکہ کل نہیں پرسوں جب آسٹریلیا انڈیا بھی کھل لے گا اور جب ہمارے پر کلیر پکچر ہوگی کہ سیمی فائنل میں کونسی چار ٹیمیں آگئی ہیں کیونکہ پرسوں ہی جو ہے وہ ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کا بھی میچ ہے یار کتنا مزہ ہو ویسٹ انڈیز انڈیا فائنل میں آجائے ویسٹ انڈیز انڈیا اگر فائنل میں آجائے تو پھر تو واقعی ایک بڑا دمدار میچ دیکھنے کو ملے گا دیکھو پہلے ابھی آنے تو دیں نا یہاں سے تو نکلنے دیں پہلے یہاں سے نکلتے ہیں ناظرین اور نکلنے سے پہلے آپ کو بھی اس مشکل گھڑی سے نکالتے جاتے ہیں جو ہم نے سوال آپ سے پوچھا تھا وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں ٹی ٹوین ٹی کرکٹ میں وکٹ کے پیچھے سب سے زیادہ سٹمپس کرنے کا ریکارڈ کس وکٹ کیپر کے پاس ہے صحیح جواب ہے سی کانٹنڈی کاؤک جو کہ ساؤت افریقہ سے کھیلتے ہیں ایٹی نائن ان کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے جو کہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں توڑا ہے اور صحیح جواب دیا ہے سرفراز ملک صاحب نے تعلق ان کا کراچی سے ہے یہ سارے سرفراز کراچی سے تعلق رکھ رہے ہیں اچھا خیر ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور سر بہت بہت موارکو آپ کو بہت جلد ایک گفٹ ٹائم پر ملے گا جسے سائن کریں گے تنویر احمد صاحب تنویر بھائی وقت جو ہے وہ تقریبا تقریبا ختم ہو چکا ہے ہمیں اب کل ملاقات کرنی ہوگی جانے سے پہلے میں صرف اتنا جاننا چاہوں گا سر آخری ریمارکس اگر آپ دیں کہ اگر پاکستانی ٹیم اس مرحلے میں ہوتی تو میچز میں کتنا مزہ آتا مدرد یو ایس کی جگہ پھر پاکستانی ٹیم میں ہوتی ہے دیکھیں مزہ آتا کیونکہ دل بیٹھا ہوا ہے مزہ اس وجہ سے آتا کیونکہ یہ کنڈیشنز تھی جہاں پہ پاکستان کے بیٹس میں رنز بھی کرتے آزم خان آزم خان کے بارے میں تو بہت کچھ بولا تھا لیکن وہ اس بچارے کو یہ موقع مل نہیں سکا لیکن اسی کنڈیشن کے لیے تھے آزم خان اسی کنڈیشن کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا لیکن ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کنڈیشن میں پہلے میچ نہیں ہے یہ تو ہے یہ خیر یہ ایک ہینڈ ہو گیا ہمارے ساتھ لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ شاید اس کنڈیشن میں ہوتا نہ کچھ کرتا کیونکہ ظاہر بھی اس کی فٹنس کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں شان موسود کے بیانات کے حوالے سے لیکن اس پر ہم کل بات کریں گے ذرا میچور ہونے دیجئے اس نیوز کو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی انہوں نے اپنی کوئی ٹیم سلیکٹ کی ہے کچھ خلاڑیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کنٹینیو کرانا چاہتے ہیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے اس لیے میں اس پر بات نہیں کر رہا کل تک میچور ہو جائے گی تو بات کریں گے ناظرین ہمیں دیجئے اجازت کھیل کا جنون جاری رہے گا لیکن کل سیم تائم سیم چینل تل دن اللہ حافظ